عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گل ساری سرکار دیئے یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ہمیشہ کی طرح میری دلی دعا ہے اللہ جللہ شانو ہوں آپ سب کو ہمیشہ پھولوں کی طرح انصار مسکراتہ رکھے آمین یا رب العالمین جو کوئی بھی تیری راہ میں مر گیا جو کوئی بھی تیری راہ میں مر گیا اپنی ہستی کو وہ جانے جا کر گیا میں شہید وفا ہو گیا ہوں تو کیا بندگی میرے در سے کہاں جائے گی محمد یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج بھی ایک نئی اور لیٹس ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جو میرے بھائی الیکٹرونکس کا کام کرتے ہیں اور جو میرے بھائی ساؤن سسٹم کا کام کرتے ہیں اور جو ایمپلی فائر مطلب سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی ایمپورٹڈ ویڈیو ہے اور پلیز آپ نے ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کے آخر تک دیکھنا ہے کسی بھی پارٹ کو آپ نے سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ جائے ٹھیک ہے اور میں دن رات محنت کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں تو آپ سے گزارش ہے جو نئے ویوز ہیں ان سے موت بنا گزارش ہے کہ وہ میرے چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلے جاتے ہیں اپنے انوان کی طرف ہمارے ایک بہت ہی پیارے محترم بزرگ ہے جناب محترم خوشی محمد بٹی صاحب خوشی محمد بٹی صاحب جو کہ پنجاب کے زلہ سعی وال سے ہیں پنجاب کے زلہ سعی وال سے ہیں اور ان کی جو مقامی مسجد ہے اس کا نام ہے جامعہ مسجد اہل حدیث جامعہ مسجد اہل حدیث بہتر سیونٹی ٹو ٹھیک ہے جی زلہ سعی وال زلہ سعی وال اور ان کا جو ہے جامعہ مسجد اہل حدیث بہتر فائیو ایل پانچ ایل یہ ان کا بلاک نمبر ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں ٹھیک ہے جی زلہ سعی وال سے وہ ببستہ ہے انہوں نے دو دن پہلے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ یوسف بھائی یوسف بھائی میں نے مطلب ہم نے ایک ایمپلی فائر لینا تھا مسجد کے لیے ہمارے پاس جو پہلا ایمپلی فائر ہے اس میں کافی ایشوز آگے تھے ہم نے اس کو کافی بار مرمت بھی کروایا لیکن وہ کار آمد نہیں ہوا تو ہم نے سوچا کہ ہم لاہور سے جا کے ایمپلی فائر نیو منگوا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ان کے بقول ہے اور میں انشاءاللہ آپ کو مطلب ان سے آپ کا تعریف بھی کروا ہوں گا ان سے بات چیت بھی ہوگی تو پھر انہوں نے کہا کہ اچانک میں نے یوٹیوب پر سرچ کیا مسجد ایمپلی فائر بنانے کا طریقہ تو الحمدللہ آپ کے بھائی کی آپ کے بیٹے محمد یوسف کی میں کیونکہ میرے پیچھے جو کامیابی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور آپ سب بہن بھائیوں کی دعاوں سے میں یہاں تک پہنچا ہوں ٹھیک ہے جی تو انہوں نے کہا کہ پہلے نمبر پر آپ کی ویڈیو آئی تو میں نے جب دیکھا تو پھر میں نے تین چار ویڈیو دیکھی اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کال کی ٹھیک ہے کال پہ ہمارے جو معاملات تھے وہ کلیر ہو گئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارا کام شروع کرو تو انشاءاللہ میں آپ کے پاس آتا ہوں تو میں نے کہا جی یہ تو میرے لیے سہادت کی بات ہے کہ آپ اتنی دور سے میرے پاس آئے ہیں اور میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور آج وہ میرے پاس آئے اور الحمدللہ ان کا کام میں نے زیرو سے لے کے اے سے لے کے زیڈ تک سارا بہت ہی اچھا کیا ہے اور بہت ہی زبردست کیا ہے کیونکہ یہ مسجد کے کام ہوتے ہیں اور روز روز اس پہ پیسے نہیں لگائے جاتے اس لیے میں جو دوست مسجد امپلی فائر بنواتے ہیں ان کو یہ ریکمنڈ کرتا ہوں کہ وہ اچھی اور میاری چیز بنوائیں تاکہ آپ کو باگ میں کوئی پرابلم نہ بنے ٹھیک ہے جی تو آئیے یہ ہے ہمارے محترم بزرگ خوشی محمد بٹی صاحب ان سے آپ کا تعریف کرواتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں ہمیں اپنی محجد کے لیے ایک کمپلی فائر کی جو کہ ہم نے حضرتہ بنایا کہ کھاوات میں جاتا کمپلی فائر ہم نے وہاں پر ایک آدمی سے رابطہ کیا اس کا رابطہ نمبر ہمارے پاس تھا اس نے ہمیں بتایا کہ سنتیس ہزار میں آپ کو اے ون قسم کا امپلی فائر مل جائے گا تو ہم نے سوچا کہ امپلی فائر تو ہم لے آئیں گے لیکن لاہور اگر کوئی اس میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو لاہور میں پھر دوبارہ لے کر جائیں گے کیونکہ ہر روڈ پر دو نمبری بہت ہوتی ہے ہم اس وجہ سے پریشان تھے اس پریشانی کی بنا پر میں نے یوٹیوب پر سرچ کرنا شروع کر لیا اور یہ میں نے ایک ویسی اڈریس دیا کہ مسجد امپلی فائر بنانے کا طریقہ تو میں اس کو سرچ کر رہا تھا کہ یوسف پروڈیکشن میرے سامنے ایک امپلی فائر بنانے کا یا مسجد امپلی فائر لکھا ہوا آ گیا میں نے اس کو جونا چلایا اس کی ویڈیو چلائی اور میں نے اس کو اے سے لے کر زر تک جونا مکمل دیکھا پھر تین چار ویڈیو میں نے اور دیکھی جس میں ان کا ورسہ نمبر اور اپنا ذاتی نمبر انہوں نے دیا ہوا تھا اس پر میں نے صبح بلکہ رات کو دس بجے میں نے ان سے رابطہ کیا انہوں نے پہلے تو میری کال کاردی یہ مسروف تھے کہیں تو تقریباً دو تین منٹ بعد انہوں نے خود ہی کال کی مجھے انہوں نے سلام دعا لینے کے بعد مجھے پوچھا ہان جی بھائی صاحب میں نے ان کو بتایا کہ یار ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمارا امپلی فیر جو ہنا وہ ہمیں بہت خراب کر رہا ہے اس پر ہم نے اتنی وارڈ کی سو وارڈ کی یونٹے لگائی ہوئی ہیں جو آواز اس کا صحیح نہیں آ رہا ہے انہوں نے مجھے پھر اپنا پورا وہ دکھایا انہوں نے کہا کہ ہماری تو آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوں گی آپ ایک دفعہ ہمارے پاس آ جائیں ہمارا کام چیک کریں اور یہاں آ کر دیکھیں آپ کا دل مانے تو ہم سے امپلی فیر بنا لیں مہت شکریہ مہت شکریہ تو میں نے میں نے ان سے جو ہے نا وہ ان کا کام دیکھا ان کا کام بہت اچھا تھا کچھ چیزیں بنی پڑی تھی وہ میں نے دیکھی اور جب میں نے وہ دیکھنے کے بعد ان کو میں نے آرڈر کر دیا اور ان کو میں نے پیسے پے کر دیئے انہوں نے ایک دن میں ہمارا کام کر دیا ہے ابھی ماشاءاللہ ہمارا کام کمل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ہمارا امپلی فیر تاکہ ہمت تک شیک رہے انشاءاللہ بڑی بیرمان خدا فیر جی ویول بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے اتنی محبت دی اور میرے لیے یہ بڑے باعث آپ کی محبت ہے آپ کا پیار ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے جی ویول تو آئیے ہم آپ کو امپلی فیر کا ویو کرواتے ہیں بھائی صرف آئیں یہ اس کا اس کی فرسٹ لوکیشن ہے یہ ڈائل کی فرسٹ لوکیشن ہے آپ نے زوم نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ اس کا ماسٹر والیم ہے یہ اس کا چینل ون ہے یہ چینل ٹو ہے یہ چینل تھری ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کا اس کا ہائی پاس فیلٹر ہے اور یہ اس کا ایکو کارڈ ہے یہ ایکو ہے یہ رپیٹ ہے اور یہ ڈلے ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم آپ کو جو امپلی فائر ہے اس کا اندر سے بھی آپ کو ویو کرواتے ہیں تاکہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ جائے بسم اللہ الرحمن الرح دیکھیں ماشاءاللہ ویوز دیکھیں کہ ہماری جو باڈی ہے کیسنگ ہے اس میں آپ کوئی گنجائش نہیں بچی کہ اس میں ہم کوئی اور سمال لگائیں ٹھیک ہے جی یہ اس میں ہم نے ڈیڑ بائی تین کا ٹرانس فارمر لگایا ہے اوریجنل کاپر ہے اور میں نے اس چیز کی ان کو گیرنٹی دی ہے کہ یہ ٹرانس فارمر اگر سلور میں ہوا تو میں آپ کا تابعہ دار ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہم نے ڈیڑ بائی ڈائی کا اس میں لائن ٹرانس فارمر لگایا ہے جو کہ ہمارے درو کے کام آتا ہے اس کے بعد یہ ہم نے ڈی سی سپلائی جو فلٹریشن ہے اس کے لیے یہ چار ادد چار ادد کپیسٹر لگائے ہیں سنتالی سو یو ایف اسی وولڈ میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ برینڈر بریج لگایا ہے ساتھ ہم نے یہ بڑی کپل لگائی ہے اور یہ بھی اریجنل کاپر میں ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہ اس کا چینل ون ہے یہ چینل ٹو ہے اور یہ چینل تری ہے اور میں آپ کو ویوز دیکھیں ہم نے آن کیا بھئی یہ ایلیڈی دکھائے یہ ایلیڈی آن ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی اور ابھی ہم آپ کو اس کے ایسی جو وولٹج ہے وہ چیک آگ کرواتے ہیں یہ دیکھیں ویوز 33 ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں ویوز 67 یہ اس کے ایسی وولٹج ہے 67 ٹھیک ہے جی اور ابھی ہم آپ کو جو اس کے ڈی سی وولٹج ہے وہ بھی چیک کرواتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارا پوزٹیو ہے اور یہ ہمارا نیگٹیو ہے یہ دیکھیں یہ 88 88 اس کو پاور سپلائی جا رہی ہے اور پیچھے ہم نے جو برینڈ ہیڈسنگ لگایا ہے بہت ہی زبردست ہے اور پیچھے ہم نے اس کے اریجنل ٹرانسسٹر 2SC 52 اریجنل لگائے ہیں اور وہ ہم نے 8 پیر لگائے ہیں 8 پیر سے مراد ہم نے 16 ٹرانسسٹر لگائے ہیں ٹھیک ہے جی تو ابھی میں آپ کو کچھ مطلب اس کو چیک آڈ کروا دیتا ہوں اور یہ جو ریکارڈنگ ہے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں ساتھ ہم نے کوئی کنٹرولر وغیرہ نہیں لگایا ٹھیک ہے جی اس کے لیے پھر ریکارڈنگ میں تھوڑا بہت مسئلہ آ سکتا ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہیں اللہ اللہ ماشاءاللہ یہ ہمارا سیت بلکل اوکے ہے اور ابھی میں آپ کو کچھ پڑھ کے سنا دیتا ہوں اللہ اللہ خس خس جنیا قدر نا میرا ساہے پھلو بھکیا اللہ ساہے پھلو بھڑیایا میں گریانا رونڈا کوڑا میں گریانا رونڈا کوڑا نہل چاہیا ساہیا اللہ 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 جی ویوز الحمدللہ ہمارا ٹیسٹ بہت ہی زبردست راہ ہے اور اس میں ان کے جو ہارن لگے ہوئے ہیں ان کے پاس چار ہارن ہے آپ کے پاس جی چار ہارن ہے اور وہ پجتر پجتر وار کے ہے ٹھیک ہے سو وار کے اور میں نے یہ ریکمنٹ کیا ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنا دیر سارا خیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اسلام علیکم اللہ حافظ